کراچی کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی نے طلبہ کو اس وقت پریشانی میں ڈال دیا جب وہ اپنے تعلیمی کیریئر کے سب سے اہم ایونٹ میں شرکت کے لیے تیاری کے آخری مراحل میں تھے ناظرین اس حوالے سے حقائق جاننے سے قبل آپ نے اگر چینل پاک نیوز اوبزرور کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریش کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ چکے رمائندہ خصوصی پاک نیوز اوبزرور مرتضہ کے ظلفی کو مطابق این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی انتظامیہ نے کرونا کے نام پر ایک ہزار طلبہ کی زندگی کے یادگار لمحات میں والے زن کو شرکت سے روک دیا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث تقریب میں منتقب افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی اس پر والے ذہن کا کہنا ہے کہ اگر کرونا موجود ہے تو بارہ نومبر 2021 کو این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی انتظامیہ نے کرکٹ میچ کے نام پر کیے گئے فنکشن میں سیکھڑوں افراد کو شرکت کی اجازت کیوں دی تھی اسی یونیورسٹی کے تحت وزیرالہ 11 سے کرکٹ میچ میں کرونا ایس او پیس کی دھجیاں بکھیری گئی تھی اس کے ذمہ داران میں وائس چانسلر اور دیگر شامل تھے یاد رہے کہ این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی سے اپنی تعلیم مکمل کرنے والے تقریب میں ایک ہزار طلبہ کی تقریب تقریب تقسیم اسناد 27 نومبر کو منعقد کی جائے گی اصول کے مطابق خوشی اور زندگی کے ان یادگار لمحات میں والدین کو شرکت کی اجازت ہوتی ہے جیسے کہ چند روز قبل یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی لاہور کی تقریب میں گورنر پنجاب چودری سرور نے چار گھولڈ میڈل لے کر تاریخی کارنامہ سر انجام دینے والی طالبہ اریشما حسنین کے لیے نہ صرف کیش ایوارڈ کا اعلان کیا تھا بلکہ اریشما کے والدین کو گورنر ہاؤس میں کھانے پر بھی مدوق کیا تھا کراچی کے طلبہ کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے اور والدین کو کونوکیشن میں شرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی بارہ نومبر کو اینیڈی گراؤنڈ میں نماشی کرکٹ میچ ٹیم اینیڈی اور وزیرالہ الیون کے درمیان کھیلا گیا تھا جس میں وائس چانسلر ڈاکٹر سروش لوڈی اور دیگر نے کرونا ایسو پیس کی کھلی خلاف برزی کرتے ہوئے نہ کسی کو ماسک کے لیے پابند کیا اور نہ ہی مناسب فاصلے کا خیال رکھا گیا تھا موجودہ صورتحال میں کونوکیشن میں شرکت کرنے والے طلبہ کے والدین نے وزیرالہ الیون سے پر زور اپیل کی ہے کہ انہیں بچوں کی زندگی کے یادگر لمحات میں شرکت کی اجازت دی جائے